ہائے دئر اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے ورڈپریس کا استعمال کرتے ہوئے ویڈین ٹین منٹس ایک کمپلیٹ پروفیشنل بلوگ ویب سائٹ بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو ویب سائٹ کا ڈیمو دکھاتا ہوں جو ہم اس ویڈیو میں بنائیں گے تو یہ ویب سائٹ ہم اس لیکچر میں بنائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کمپلیٹ پروفیشنل بلوگیم ویب سائٹ ہے اس کی آپ لیاؤٹ بھی دیکھ سکتے ہیں ایک کمپلیٹ پروفیشنل ہے اور یہ کمپلیٹ ریسپونسی ویب سائٹ ہے کہ آپ اس کو موبائل ٹیب میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پوری اپنے آپ کو موبائل کے لیے ایڈجس کر رہی ہے اس کے علاوہ بعد میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں یہ ایک بہت ہی پیارا مین جو ہماری ٹوپ نیوز ہیں اس کے لیے ایک سلائیڈر سا بھی ہمارے پاس آیا اس کے بعد یہاں پہ یہ آپ پوری اس کی لیاؤٹ کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد کسی بھی اگر نیوز پہ کوئی کلک کرے گا تو وہ اس نیوز کے پیج پہ چلا جائے گا اور وہاں پہ وہ اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل دے سکتا ہے اس کے بعد وہاں پہ وہ اس نیوز پہ ریپلائے کر سکتا ہے ریپلائے کرے گا وہ اسی وقت وہاں پہ کمنٹ پوسٹ ہو جائے گا کیوں بھی اگر کمنٹ کرے گا وہاں پہ پوسٹ ہو جائے گا اس کمنٹ کو فردر کوئی بھی ریپلائی کر سکتا ہے اس کے علاوہ آپ سائٹ بار میں دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی پوسٹ کو کوئی سرچ کر سکتا ہے نیم لکھے وہ سرچ کرے گا جو بھی اس نے سرچ کیا ہوگا اگر وہ کسی کے ساتھ ریلیٹ کرے گا جیسے ہم نے بھی یہ بھی کیا تھا بھی لکھے ہم نے سرچ کیا تو اس کے ساتھ جتنی پوسٹیں آ رہی تھیں وہ ساری یہاں پر منشن ہو جائیں گی تو یہ ویب سائٹ ہے جو ہم اس تیکچر میں بنائیں گے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے آپ بروزر ان کر لیں سب سے پہلے آپ کو ورڈپیس کو لوکلی انسٹرول کرنا ہوگا اگر آپ کو نہیں پتا کہ ورڈپیس کو لوکلی کس طرح انسٹرول کرتے ہیں تو میں ویڈیو کا لنک دسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ورڈپیس کو آپ لوکلی کس طرح انسٹرول کرسکتے ہیں ویڈوز میں تو آپ کو سب سے پہلے زیمپ انسٹرول کرنا پڑے گا اس ویڈیو کا لنک دسکرپشن میں دوں گا اگر آپ کو یہ گرانٹلی نہیں پتا کہ زیمپ کو کس طرح اویڈوز میں انسٹرول کرتے ہیں اس کے بعد جب آپ کو ورڈپیس کو لوکلی انسٹرول کرنا پڑتا ہے اور اگر آپ میک میں ہیں تو آپ کو lokal by flywheel بسکرشت کرنا پڑے گا اور اس کے ذریعے آپ کو ورڈپیس کو لوکلی میک میں انسٹرول کرسکتے ہیں میں نے فریش ویڈ پیسس انسٹاللیشن کی ہوئی ہا ہم اس رنیا میں نےوende وہ یوںز کریں گے تو آپ ویڈ پیس کو انسٹالل کرنے کے بعد اس کی س�ٹ میں آجائیں اور یہ مینےیک فيڈپرس انسٹاللشن کی ہوئی ہا اس کے بعد اس کے ڈیش بورڈ میں آجائیں ڈیش بورڈ میں آنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں واشنہ میں جب بدا کر رہا ہوں یاPERپری ایک آپ جب ویڈیو دیکھ رہے ہوتا ہے یہsis گ pixels اس ویڈیو میں ہم بینہ کسی پیٹ پلگن یا تھیم کو استعمال کے بغیر ایک کمپلیٹ بلوگ ویب سائٹ بنائیں گے لاس ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہمیں بینہ کسی بھی پیٹ تھیم اور پلگن کے استعمال کے بغیر ایک کمپلیٹ ای کامرس ویب سائٹ کس طرح بنا سکتے ہیں وہ کامرس پلگن کو یوز کرتے ہوئے میں اس ویڈیو کا لنک بھی دیسکرپشن میں دے دوں گا اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور ایک کمپلیٹ پلپیشنل وہ کامرس ویب سائٹ بنا سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم ایک کمپلیٹ پلپیشنل بلوگنگ ویب سائٹ بنائیں گے نیوز ویب سائٹ تو سب سے پہلے ہم تھیم انسٹرول کریں گے اس ویڈیو میں جو تھیم استعمال کروں گا وہ کمپلیٹ فری تھیم ہے اگر آپ جاننا چاہیں کہ ورڈپیس کے لیے آپ فری تھیمز کس طرح انسل کر سکتے ہیں تو آپ میرے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ہاؤ ٹو گیکٹ فری تھیمز فور ورڈپیس میں اس کا لنک دسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے دیکھ کے جان سکتے ہیں کہ ایک ہوم ہوم سی ویب سائٹ ہیں جہاں سے میں فری تھیمز ملتے ہیں اور آپ فری تھیمز کو کس طرح ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں جو تھیم یوز کروں گا میں اس کا لنک دسکرپشن میں دے دوں گا آپ اس لنک کے تھو اس تھیم کو ڈریکٹ لی ڈانلوڈ کر سکتے ہیں میں نے وہ ڈانلوڈ کیا ہوگا یہاں سے آپ لنک کے تھو میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا آپ وہاں سے اس کو ڈانلوڈ کر لیجئے تھیم کو ڈانلوڈ کرنے کے بعد آپ یہاں پہ چوز فائل پہ کلک کریں گے اور جہاں پہ آپ نے تھیم ڈانلوڈ کیا ہوگا اس کی zip فائل کو اپلوڈ کر دیں گے فائل اپلوڈ کرنے کے بعد آپ انسٹولنا ہو پہ کلک کریں گے اس کے ساتھ ہی آپ کا theme جو ہوگا وہ انسٹول ہو جائے گا theme انسٹول کرنے کے بعد آپ ایکٹیویٹ کی بٹن پہ کلک کریں گے تاکہ وہ theme ایکٹیویٹ ہو جائے اس کے بعد آپ getting started with اس بٹن پہ کلک کریں گے اور یہ آپ کو اپنے سٹارٹ اپ پروسیس میں لے آئے گا theme انسٹول کرنے کے بعد ہمارا سب سے پہلے جو کام ہوگا وہ plugins انسٹول کرنا ہوگا آپ یہ install plugins parents کے tab میں جب آپ theme انسٹول کر لیں گے اس کے بعد یہ ایک new tab آ جائے گا install plugins آپ ادھر آجیں اور بعد میں ان دونوں کو چیک کر کے انسٹول پہ کلک کر دیں plugins انسٹول ہوں گے یہ انٹرنیٹ کنیکشن پہ depend کرے گا یہ دونوں plugins کو download کرے گا اور انسٹول کر دے گا جیسے ہی دونوں plugins انسٹول ہو جائیں آپ return to plugin installer کے بٹن پہ کلک کریں اور ان دونوں کو بعد میں ایکٹیویٹ کر دیں سلیک کر کے activate apply اور یہ دونوں plugins ایکٹیویٹ ہو جائیں گے اس کے بعد dashboard پہ آ جائیں اور بعد میں پھر ہم appearance میں آئیں گے اور import demo data اس پہ کلک کریں گے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو theme میں نے آپ کو provide کیا ہے اس میں ہمارے پاس یہ ایک complete professional theme ہے اور ہمارے پاس تین formats available ہیں جن کو ہم import کر سکتے ہیں مجھے یہ والی format کافی بہتر لگ دی ہے ہم اس میں یہ import کر لیں گے اور یس import import پہ کلک کیا اور یس import اس کے بعد آپ ویٹ کریں گے یہ data download کرے گا مطلب پیجز کو download کرے گا پوسٹیں download کرے گا یہ صرف اور صرف import کا کام ہو رہا ہے یہ internet connection پہ mainly internet connection پہ ہی depend کرے گا کیونکہ یہ سارے images وغیرہ download کرے گا اور جو جو اس کو required data اس theme کا جو demo data ہمارے پاس available ہے وہ download کرے گا تو kindly ویٹ کریں اس page کو refresh وغیرہ نہیں کرنا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ وہ مطلب یہ page static حالت ہے ابھی load نہیں ہو رہا تو یہ میں سمجھے گا کہ کچھ کام نہیں ہو رہا اور میں اس کو refresh کر دوں اگر آپ refresh کریں گے تو یہ دیکھیں یہ process ہو رہا ہے مطلب کہ یہ demo data جو import کر رہا ہے تو وہ process disturb ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے جو theme ہوگا وہ اسی طرح کام نہیں کرے گا تو اس وجہ سے اس کے complete ہونے کا ویٹ کریں جیسے یہ complete ہوگا یہاں پہ کوئی done کا ایک message آجائے گا جیسے جیسے ہی آپ کا import ختم ہوگا ہو سکتا ہے یہاں پہ کوئی error آئے ہیں وہ صرف اور صرف کوئی image file مطلب کہ internet کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے کوئی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس file میں error آئے ہیں اگر تو وہ media کے related error ہے تو error ضروری نہیں ہے اور اگر آپ کو کوئی اور error آتا ہے مطلب یہاں پہ media کے علاوہ media کے error کیا ہے وہ image کے related ہوگا یا image جیسے کوئی file ہوگی اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ آپ کا theme صحیح طرح مسئلہ بھی install ہوگیا اگر یہاں پہ media کے علاوہ کوئی اور error آئے تو آپ zions کی official community میں جا کے اس کو post کریں میں آپ کو اس کا جواب دے دوں گا یہ جیسے ہی ہمارا یہاں پہ ہماری import successfully ہوگیا اس کے بعد بس آپ یہاں پہ front end میں آکے دیکھیں جیسے ہی ہم نے یہ theme install کیا اور اس کا demo data import کیا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک complete professional blogging website ہوگئی ہے اور آپ اس کی layout کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پوری ایک professional layout ہے اور جو اس میں باقی ساری functionalities ہیں وہ work کر رہی ہیں آپ اس میں postیں دیکھ سکتے ہیں کسی بھی آپ post پہ click کریں گے آپ اس کی detail page پہ چلے جائیں گے یہ جیسے complete news website آپ کے سامنے بن چکی ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ اس کے کوئی بھی comment کر سکتے ہیں comment کریں گے وہ comment اسی وقت وہاں پہ post ہو جائے گا کوئی بھی اس comment کو reply کر سکتا ہے یہاں پہ reply کریں گے اور post کریں گے اس کے بعد وہ comment آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا پہلا comment تھا اور reply ہم نے کیا اس کے نیچے آگیا اگر ہم اس کو reply کریں گے تو وہ فردر اس کے نیچے ایسے ہمارے پاس ایک complete professional website بن گیا تو یہ طریقہ تھا کہ آپ ایک complete professional blogging website کے سامنے آ سکتے ہیں یہ آپ کی complete professional blogging website تیار ہو چکے ہیں اور یہ completely responsive website ہے آپ مطلب اس کو یہاں سے اسے scroll کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ پوری responsive website ہے جہاں سے مرضی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ menus کی دیکھ سکتے ہیں جو ہوگا ہے یہ تھی آج کی ویڈیو hopefully آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی kindly ویڈیو کو like share and comment کریے گا چینل کو subscribe کرنا اور bell icon کو place کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں میں آپ سے ملوں گا next ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ